پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے گھر میں غصے کی حالت میں بات بات پر اپنی بیوی یا بیٹے کو بہو کے سامنے گالیاں دینا کیسا ہے میرے والے صاحب اس طرح کرتے ہیں بھائی نہیں دینی چاہیے بہت برا عمل ہے بھائی اور امہ کو بھی سمجھائیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا کریں جس سے اببہ گالیاں دینا شروع کر دیں شاید اببہ نے مہین اختر کا پروگرام دیکھا ہوگا میرا خیال ہے انور مقصود نے مہین اختر سے پوچھا تھا آپ کے مامو کیا کرتے ہیں انہوں نے کا بات بات پر گالیاں دیتے ہیں تو حالات بعض دفعہ انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں بہرحال اچھا کام نہیں ہے اببہ کو محبت سے سمجھا دیں سمجھ جائے ٹھیک ہے نہیں سمجھائیں تو آپ کی امہ خود ہی سمجھا دیں گی آپ بیچ میں نہ پڑھیں اببہ امہ کے معاملات میں زیادہ اولاد کو زیادہ نہیں فری ہونا چاہیے اس سے اور مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں احمد چنائی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں بینک کے کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ میں کسٹم کیر کا کام کرتا ہوں یہاں کسٹمر کال کرتے ہیں اور ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے مسلن انٹرس کیوں لگا لیٹ پیمنٹ چارج کیوں لگا کسٹمر نے پیمنٹ کی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں آئی بغیرہ بغیرہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب دینا پڑتا ہے تو کیا اس طرح کی جوب کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں سود میں تعاون حرام ہے براہ راست کسی قسم کے بھی تعاون ہو تو بینک میں ایسی جوب جس میں آپ کسی کو سودی لون لینے کی ترغیب دے رہے ہو یا اس سے سودی لون لے رہے ہو یا لون لینے والا جب وہ لون لیتا ہے تو اس سے پیپر ورک کروا رہے ہیں اس کا کہ ایسے پیپر فل کرو یا اس کو خود لکھ کے دے رہے ہو یا اس پر گواہ بن رہے ہو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود کی وجہ سے چار لوگوں پر لانت ہوتی ہے سود لینے والا سود دینے والا سودی معاملے پر گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا تو آپ کا جو کام ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان چاروں میں سے کسی کیٹیگری میں وہ آتا ہے کسی کو یہ بتانا کہ آپ نے سود لگا کیوں ہے تو یہ نہ سود میں کسی طرح سے تعاون اور معاونت نہیں ہے یا لیٹ چار کی پینلٹی کیوں لگی ہے لیٹ ادائیگی کی پینلٹی کیوں لگی ہے تو یہ بتانا بزاتے خود کوئی حرام ناجائز عمل نہیں ہے اس لیے صرف اس حد تک اگر آپ کا کام ہے تو پھر آپ کی تنخواہ حلال ہے لیکن کراہت کے ساتھ جیسے بینک میں چوکیدار کی جوب جائز تو ہوتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کی کراہت چوکیدار سے بھی تھوڑی زیادہ ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جوب چھوڑ دیں لیکن جب تک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس عمل کو حرام یعنی آپ کی آمدن کو حرام اور ناجائز نہیں کہا جا سکتا لیکن بہرحال چھوڑ دیں تو آپ زیادہ اچھا ہے مشکوک چیز اور مشتبہ چیز اور ناپسندیدہ چیز سے بچنا چاہیے غلام مصطفیٰ لاہور سے میرے پاس بہت سے آسٹریلینٹ ہوتے ہیں ایک فیمیل توتے کو ایک بائیڈنگ جن میں انڈہ ان سے نکلتا نہیں ہے نکال کر دبانا پڑتا ہے ہاتھ سے دبا کر نکالنا پڑتا ہے تو ایک توتے کو ایک بائیڈنگ ہو گئی میں نے اس کو دیکھا مگر میں نے اس کا انڈہ نکالنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں نے کبھی کسی توتے کا انڈہ نہیں نکالا سبحان اللہ اس وجہ سے وہ توتہ مر گئی اچھا توتہ نہیں توتی ہے سوری میں بھی حیران تھا توتوں سے انڈے کہاں سے نکال رہے ہیں وہ توتی مر گئی کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا بھائی نہیں ہوگا گناہ جو ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں اس میں توتے کی مخترت کی بھی دعا نہیں کر سکتے بس یہ ہے کہ ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا آپ اتنا ٹینشن نہ لیں احسن کمال لاہور سے اگر ایک شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لے اور بیوی اس پر کیس فائل کر کے اس کو جیل میں بند کروا دے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے وکیل سے رابطہ کرنا چاہیے میرے بھائی بیوی نے غلط کیا ہے ناجائز کیا ہے حرام کام کیا ہے احتجاج ٹھیک ہے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے عورت کو لیکن یہ کام کے اس کو صرف دوسری شادی کی بیس پر اس کو اتنا سخ انتخام لینا یہ تو ایک طرح سے اس کی علامت ہے کہ گویا مذہب صحیح نفرت ہے معاذ اللہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں بدعا دینے کی تو کیا بدعا واقعی لگ جاتی ہے لگ بھی سکتی ہے میرے بھائی اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ لگے لیکن یہ عمل بہت برا ہے عورت ہو یا مرد ہو کسی کی بھی بدعائیں دینے کی عادت ہو تو بہت بری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خواتین کے بارے میں میں نے ان کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ صحابیات نے پوچھا تو فرمایا تکفرن اللان لان تان یعنی بدعائیں اور یہ اس طرح کے نازیبہ کلمات زیادہ کہتی ہیں تو باقی جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی کیونکہ ان کی گروت ریشو ہی زیادہ ہوگا خرب خیامت میں لیکن جو جہنم میں ہوں گی تو وہ انہی بیسز کی بیس پہ ہوں گی یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی بلکہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی لیکن جو جائیں گی جہنم میں تو اس کی ایک دیگر وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے بدعائوں کی کسرت اس لیے بدعائیں نہیں دینی چاہیے اور آپ کو کام بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے بیگم بدعا دے پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کہ دولت عورت کے نصیب کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی اس بات میں کتنی حقیقت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب انعائد فرمائے بلکل بے حقیقت بات ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے آپ نے ٹرکوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہوگا نصیب اپنا اپنا پسند اپنی اپنی وہی جل گیا کسی نے دعا دی تو سب ہر شخص کے نصیب سے ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نکاح کرنا یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عورت کے گھر میں آنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اگر کسی کی شادی ہوئی اور بیوی کے گھر میں آتے ہی بے روزگار ہو گیا غربت آگئی تو اس میں بیوی کو خصور وار نہ ٹھرائے بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ عورت مال میں برکت کا ذریعہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر میں شادی نہ کرتا تو جتنے مالی حالات خراب ہوئے ہیں اس سے بھی جاتا میں ہو سکتا ہے بیوی کی وجہ سے اللہ نے دو چار نوالے آپ کی پلیٹ میں چھوڑ دیوں آپ کی پینٹ میں دو چار روپے چھوڑ دیوں اللہ تعالی نے تو بیوی آنے سے مال میں برکت ہی ہوتی ہے کمی نہیں ہوتی یہ خوب سمجھ لیں اگر کسی کے کمی ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ نہیں شادی کرتا بیوی گھر میں نہ آتی تو اور کمی ہو جاتی اس لیے شادی ہوتے ہی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غربت مہنگائی ہو گئی بے روزگاری ہو گئی تو لوگ عورت کو تانہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے آنے سے نوستوی ہے یہ بلکل غلط ہے یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مجھے ایک لڑکی پسند ہے بہت شریف آدمی ہے جس کو ایک لڑکی پسند ہے خالی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں میری عمر 18 سال ہے اور اس کے گھر والے بھی راضی ہیں میری امی بھی اس کے گھر والوں سے مل چکی ہیں لیکن میرے گھر والے مجھے سنجیدہ نہیں لے رہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں براہ کرم مجھے اس بارے میں رہنمائی کریں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا جبکہ آپ اس گھر میں رہتے ہو تو مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا جبکہ میں آپ کے پڑوس میں بھی نہیں رہتا تو اس لیے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں ہم آپبا کو سمجھائیں ان کو بولیں سیریس ہو جاؤ کھانا پینے چھوڑ دیں ہڑتال کریں منائیں ان کو پاؤں میں گر جائیں تو وہ اس کو سنجیدہ لیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کچھ عورتیں گھر میں تو پٹا صحیح سے نہیں لیتی باریک لباس پہنتی ہیں بھائی باپ بہنوئی بغیرہ سے خاص طور پر کم اس کم سینہ تو ڈھاپ کر رکھنا چاہیے ویسے تو ستر سر سے پاؤں تک ہوتا ہے مگر بہت سے گھروں میں دیکھا ہے اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا آپ سے اس بارے میں آپ اس بارے میں ماں و بہنوں کو کیا کہیں گے اور اپنے اردگرد کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے میت کو غسل دیتے ہوئے ستر کا لحاظ رکھا جاتا ہے حالانکہ وہ ایک بے جان جسم ہوتا ہے پھر ہم اپنے بچے کے ستر کو کیوں نہیں سمجھتے کیا اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہم کیوں اتنے بے شرم ہو چکے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر جو ستر ہے نا ستر نامحرم کا ستر الگ ہے محرم سے ستر الگ ہے محرم سے تو سر پہ یعنی جو اپنے بھائی بہن کے رشتے ہیں یا باپ اور چچا وغیرہ کے مامو چچا ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے تو سر پہ گھر میں اگر کوئی خاتون دبٹا نہیں لیتی ہیں تو اور باپ بھائیوں کے سامنے تو ناجائز نہیں ہے یہ کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاں حیاء کے بہرحال تقاضی یہی ہے کہ سر پہ چادر لے لی جائے شریف خاندانوں میں اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کے آتے ہی جوان بیٹیاں سر پہ دبٹا ڈال دیتی ہیں بھائی کے آتے ہی جوان بہنیں سر پہ چادر ڈال دیتی ہیں لیکن بہرحال اب تو سیسٹائٹی ہماری بہت ہی الگی سٹائل کی طرف جا رہی ہے لیکن عورت میں جتنی بھی حیاء ہوگی شریعت اس کو پروموٹ ہی کرے گی اس کی حوصلہ افضائی کرتی ہے تو اس لیے ہمارے کلچر ہمیں اپنے گھروں میں ایسا بنانا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی خواتین پروپر ڈریس پہنے اور پورے کپڑے پہنے وہ جیسے مردوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں چٹی بنیان میں نہیں گھوم رہے ہوتے گھر کے اندر تو خواتین بھی پروپر ڈریس پہنے اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے باقی فرض پردہ کتنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ سر پہ چادر لینا اپنے محرم مردوں کے سامنے عورت پہ فرض نہیں ہے کلائی کھول سکتی ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے البتہ جو بہنوئی وغیرہ ہیں دیور ہے بہنوئی ہے یہ تو نامہرم ہیں ان سے تو عورت کا پردہ ہے ان سے تو پورا جسم چھپانا فرض ہے ان کے سامنے آ کے بے محابہ ہو کے بیٹھ جانا یہ تو بالکل ناجائز ہے تو اس لیے اس پر بات کرنی چاہیے اور خواتین کو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے کیا نماز جنازہ کی دعائیں موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی تحریر نماز میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہیں تو اللہم اغفر لی اتنا پڑھ لیں اللہم اغفر ہو اتنا پڑھ لیں کافی ہے پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں ایک لڑکے کو دو سال سے پسند کرتی ہوں تحجد میں دعاؤں میں بہت مانگتی ہوں لیکن گناہ سے بچتی ہوں اس بات سے نہیں اس سے بات بھی نہیں کرتی نہ ہی اس سے کبھی ملی ہوں سبحان اللہ میں چاہتی ہوں ہماری شادی ہو جائے میں نے اللہ سے دعا کی کہ عمرے پر جاؤں اور ابھی اچانک الحمدللہ عمرے پر جا رہی ہوں کیا میں کعبہ پر پہلی نظر پڑھنے پر اللہ سے اس کو مانگ لوں سبحان اللہ اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کسی بھی طرح اس کو مجھ کو دے دے گا موجزہ کر دے گا بھئی تیرا اللہ اس کو اگر تجھے پلیٹ میں رکھ کے پکڑا دے گا تو مجھے کیا اتراز ہے بھئی آپ دیکھیں میری بہن آپ یوں دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ یہ مجھے مل جائے آپ یوں دعا مانگیں کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہ مجھے دے دے سپیسیفک کسی خاص شخص کو دعاوں میں مانگنا یہ نامناسب ہے یا آپ گوئے اللہ کو مشورت دے رہے ہیں کہ مجھے یہی چاہیے یہی والا مال چاہیے اب آپ کو کیا بتا وہ مال آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے انسان جلباز ہے کسی کے سمارٹنس کو دیکھ کر اس کے ظاہری اخلاق کو دیکھ کر اور ایک دم اس کی طرح مائل ہو جاتا ہے حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے یہ واقعی اندر سے اخلاق والا ہے یا نہیں ہے اچھا ہے یا نہیں ہے تو آپ اللہ سے یوں دعا مانگیں اے اللہ تیرے علم میں جو میرے لئے بہتر ہے اے اللہ وہ مجھے دے دے تو یوں دعا مانگ لیں اس کو بھی اگر مانگ لیا جائے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن مناسب طریقہ دعا مانگنے کا رشتوں کے بارے میں یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی اچھے برانڈ کی برانڈ کی پروڈکٹ جیسے کسی گھڑی پین وغیرہ کی نقل بنانا کیسا ہے ڈیزائن اور لوگوں وغیرہ میں بھی اصل جیسا ہوتا ہے مگر کالیٹی میں فرق ہوتا ہے عرب علماء تو ناجائز کہتے ہیں آپ کی کیا رہے ہیں اگر اس سے کسی کو دھوکہ ہو رہا ہے تو پھر یہ عمل ناجائز ہے اگر دھوکہ نہیں ہو رہا تو پھر جائز ہے سب کو پتا ہوتا ہے مارکٹ میں یہ اوریجنل نہیں ہے اس کی کوپی ہے تو کوپی اگر ہے اور صاف دیکھنے سے تھوڑا سا غور کرنے سے پتا چل جاتا ہے تو پھر دھوکہ نہیں ہے تو دھوکہ نہیں ہے تو پھر جائز ہے اور اگر لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے لوگ اوریجنل سمجھ کے اس کو لے رہے ہیں تو پھر ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سریح حدیث ہیں تو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے اب دھوکے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے یہ پھر آپ کو کمپنی والے ہی بتائیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا مسرور عالم پیغمبر پور سے محمود آباد انڈیا سے دونوں نے یہ کی مسئلہ پوچھا ہے اگر استاذ ظالم ہو تو کیا پھر بھی استاذ کا عدب کرنا اور استاذ کی بات کو ماننا ضروری ہے اور اگر نہ مانے تو کیا گناہ پڑے گا دیکھیں جب کسی کو استاذ بنا لیا نا تو اس کا عدب لازم ہے اس کی بدتمیزی کرنا بدتہذیبی کرنا بداخلاقی کرنا اس سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور عدب سے بھی اور آپ نے مقولہ سنا ہوگا نا بے عدب بے نصیب جو بے عدب ہوتا ہے وہ بے نصیبی ہوتا ہے اسے کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بہت بے برکتی ہوتی ہے تو استاذ کی کڑوی کسیلی کو تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں ہاں اصیاتی اگر حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ایسے استاذ کو چھوڑ دیا جائے یہ نہ کیا جائے کہ اس سے بدتمیزی بدتہذی بھی بعض دفعہ بعض واقعی بعض استاذ ایسے کرتے ہیں ہر وقت ایک طالبین کو ٹاؤنٹنگ کرتے رہیں گے اس کو تنس کرتے رہیں گے چلتے پھرتے اس سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے مارتے ہیں بلا وجہ بعض جگہوں تو بے تہاشہ مارا جاتا ہے تو ایسا کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر جو ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے میں بہت سینسٹیو ہوں تو مجھ سے ہم اس کا خیال کریں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ٹیچر کو ایسی بات لکھ کے دے دی جائے تو وہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر پھر بھی خیال نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دیا جائے پھر وہاں سے آپ کئی اور موف کر جائیں بدتمیزی نہ کریں پھر کئی اور موف کر جائیں ایسے موقع پہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے جو ہے نا پھر وہ ساتھ باز دفعہ باز ٹیچر بہت مارتے ہیں پیٹتے ہیں بچہ ماں باب کے سامنے آکے روتا ہے کہ میرے نیل پڑے ہوئے ہیں لیکن ماں باب بچے کو سپورٹ نہیں کرتے بعض غریب گھرانوں میں ایسا دیکھا ہے ہم نے بچہ بہت اس سے بہت بدخلاق بھی بن جاتا ہے تو وہی ایسی صورت میں جو ہے نا ٹیچر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو ہم نے آپ کو ٹورچر سل کے لیے تھوڑی یہاں بھیجا ہے کہ ٹورچر سل کھولا ہے آپ نے تو آپ اعتدال کے ساتھ پنشمنٹ بھی کریں سب کچھ ہے لیکن ہس سے زیادہ نہیں ہس سے زیادہ ہو رہا ہے سمجھانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے تو ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں ٹیچر کو چھوڑ دیں آپ کہیں اور جائیں پڑھنے کے لیے احمد سعید پاکستان سے میرا سوال یہ ہے کہ کفر و شرک اگر اعلانیاں ہوا ہو تو اس کی اعلانیاں توبہ کرنا فرض ہے یا بہتر عمل ہے یعنی اگر اعلانیاں توبہ کے بغیر توبہ قبول ہوگی یا نہیں اور کفر کی کون سی بات میں سر ہلا دینے سے بھی کفر ہو جاتا ہے بھائی کفر اگر سب کے سامنے کیا ہے تو جن کے سامنے کیا ہے ان کے سامنے اعلان کر دیا جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کیونکہ جب اعلانیاں کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کے توبہ کی شرط یہ ہے کہ اعلانیاں ہی توبہ ہو باقی اگر کوئی چھک کے توبہ کرے تو اللہ قبول کر لے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں دخل اندازی دینے والے توبہ تو بہارال کر لے فوری طور پر لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا توبہ کی تکمیل بہارال جب ہی ہوگی کہ جب اعلانیاں توبہ کرے کیونکہ اعلانیاں گناہ ہوا ہے نا پاکستان سے اچھا باقی ہے کہ کفر کی کونسی بات میں سر ہلار دینے سے بھی کفر ہوتا ہے بھئی کسی نے صاف واضح لفظوں میں اسلام کو برا بلا کہا پیغمبر کو ماذا اللہ برا بلا کہا آپ نے کہا ہاں سر ہلا دیا کہ ہاں میں اس پر اگری ہوں تو یہ بھی کفری ہے باقی مجھے آپ تھوڑے اسے وہمی ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں تو اپنا خیال رکھیں آپ ایسا نہ ہو ان چیزوں میں زیادہ پڑھنے سے آپ کی اوپر کی سیٹنگ تھوڑی سی کہیں آؤٹ نہ ہو جائے پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری ایک رشتے دار بیمار تھی کچھ دن ہسپتال میں داخل رہی پھر انتقال ہو گیا بیماری کی دوران نمازیں نہیں پڑھ سکی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا اس نے وسیعت نہیں کی ہے تو بس چھوڑ دیں ان کو دعا مغفرت کریں کچھ صدقے کی اللہ توفیق دے دے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دیں اب جو ہوگا وہ تو آخرت میں ہی ہوگا برد دعا مانگے اللہ ان کی مغفرت کریں محمد ریان پنجاب سے کیا جھنڈے کو سلامی دینا اور ترانے کے وقت کھڑے ہونا شرکیں نہیں بھائی اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے آج کل ویسے ہی لوگوں میں اپنے ملکوں سے محبت نہیں غیر مسلم کنٹریز میں اپنے ملکوں سے بہت زیادہ محبت ہے اس کی وجہ سے ان کے ملک مضبوط ہیں اسلامی ملکوں میں لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی کنٹریز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اسلامی ملک اگر کوئی ہو تو اس کو تو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے تاکہ ملک کی حفاظت ہو حفاظت ہوگی تو آگے پروگرام چلے گا ورنہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جب بی بی حوہ اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو دونوں کو ایک دن بھیجا گیا یا الگ الگ وقت دیا دونوں کے فرق سے بھیجا گیا اور زمین پر آدم علیہ السلام کی شیطان سے ملخات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور اگر ہوئی تھی تو دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھی یا اللہ بہت ٹائم ہے بھائی اس بندے کے پاس دیکھو بی بی ہوا اور آدم علیہ السلام کو تو اکٹھا ہی بھیجا گیا اللہ نے زمین میں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بی بی ہے نا اس کو صاحبہ فرمایا قرآن میں وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی تو جو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں انہیں شادی ہوگی تو پھلتروں کی طرح چپک گئی آپ کے ساتھ تو آپ کے پاس اگر وسائل ہیں اللہ نے گنجائش دی ہے تو جہاں بھی جاؤ بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی کو صاحبہ یعنی ہم سفر کہا ہو اور آدم علیہ السلام اتنی اہم سفر پہ روانہ ہوئے کہ زمین پہ اتر رہے ہوں اور وہاں اللہ نے بیگم کو ساتھ نہ بھیجاؤ انڈی ویجولی دونوں کو بھیجاؤ کہ آپ نکل جائیں اگلی فلائٹ سے جو ہیں امہ ہوا آ رہی ہیں یا امہ ہوا کو بھیج دیا کہ آپ پہلی چلے ہیں پھر اگلی فلائٹ سے حضرت آدم آ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں اور اکٹھا ہی دونوں کا جینا مرنا ہوا ہے اور اس میں یہ لیسن بھی ہے سبق بھی ہے کہ بھئی جب شادی ہو جاتی ہے تو بیگم آپ کے ساتھ ہی رہے گی باقی شیطان سے ملاقات ہوئی کیا گفشپ ہوئی اس بارے میں آپ شیطان سے رابطہ کریں جو آدم علیہ السلام والی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی شیطان کی باتیں پھر شیطان زیادہ بہتر سمجھتا ہے ادنان یو ایس اے سے یہاں امام صاحب وطر کی تیسی رکعت میں رکوع کے بعد دعا قنوط اور دعائیں کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں تشہد نہیں کرتے تو کیا حنفی مسلک کے حساب سے وطر ہو جائے گا وطر ادا ہو جائے گی اور کیا دعا کرتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نئی فقہ انفی کے مطابق نہیں ہوگی اور حدیث اس پر شاہد ہیں اس پر بہت ساری حدیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت کی طرح پڑا کرتے تھے اور جہاں یہ ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ تو وہاں تشہد کا مطلب کیا ہے اس پر علماء کے پوری پورے مقالے ہیں آپ شرح مان الاسارت دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی اس پر مفتی رشید احمد خرشید صاحب جو جامعیت رشید کے استاذ ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا زبردست کلپ ریکارڈ کروا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں میں بھی کبھی موقع لگا تو گرا دوں گا تو آناف کا مسئلہ کس بارے میں کمزور نہیں ہے آناف جو طریقہ بتاتے ہیں دو رکعت کے بعد آپ نے بیٹھ کے اتحیات پڑھنی ہے اس کے بعد کھڑے ہونا ہے یہ طریقہ صحیح آدیث سے ثابت ہے اور اس طریقے سے وطر سے متعلق جتنی حدیثیں ان میں تطبیق ہو جاتی ہے لیکن بہرحال مسئلہ جب اختلافی ہو تو اس میں شدت جائز نہیں ہوتی کیونکہ دیگر عائمہ اس کے قائل ہیں کہ دو رکعت کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے ڈیریک بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو اگر کوئی کسی فقہ کو فالو کرتا ہے کسی خاص فقہ کو تو پھر تو وہ ٹھیک ہے اس نے اپنے آپ کا التزام کیا ہے اس مخصوص فقہ کا پابند ہے وہ کیونکہ چاروں مذاہب جو اہل سنت والجماعت کے ہنفی مالکی شافی حملی یہ چاروں ٹھیک ہیں بالکل کسی ایک کو بھی آپ فالو کر سکتے لیکن مکمل فالو کریں جب آپ فقہ انفی کو فالو کر رہے تو پھر مکمل فالو کریں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کےکڑا کھانے کے لیے شافی بن جائیں اور بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرنے کے لیے آپ ہنفی بن جائیں اس لیے کہا جاتا ہے تو اب وطر کی جماعت کیونکہ لازم نہیں ہے لہذا ایسی صورت میں ہنفی کو چاہیے کہ وہ الگ نماز پڑھے البتہ حرمین کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو یہاں علماء احناف یہی فتوہ دیتے ہیں کہ پھر جس طرح بھی حرمین میں وطر ہو رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑھ لیں تاکہ حرم میں اختلاف و انتشار نہ ہو مسلمانوں کا مرکز ہے اور حرم میں نماز کی بہارل ایک فضیلت ہے اور خود امام حرم کی بھی ایک فضیلت ہے تو اگرچہ وہ فقہ حملی کو فالو کرتے ہیں لیکن ایسی صورت میں وطر کی نماز ان کے پیچھے بہرحال جائز ہوگی بلا کراہت جس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے پڑھ لیں حنفی ہونے کے باوجود تاکہ حرم کی فضیلت سے آپ محروم نہ ہو البتہ باقی جو فرض نمازیں وہ بہرحال پڑھی جائیں گی کیونکہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پڑھانے والا حنفی طریقے سے پڑھا رہا ہے شافی طریقے سے پڑھا رہا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا فرض نماز میں وہ تو وطر تھے چونکہ جماعت لازم نہیں ہے وہ تو ایک انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کی جماعت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جبکہ فرض نماز تو بھارحال جماعت سے ہی لازم ہے تو اس میں کوئی بھی امام ہو شافی ہو مالکیوں جس طرح سے پڑھا رہا ہے آپ اپنی نماز اپنے طریقے سے اس کے پیچھے پڑھیں الگ نماز نہ قائم کریں آپ یہ پھر غلط ہو جائے گا پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مکہ میں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے کیا یہ بات صحیح ہے اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ ہماری قضا نمازوں میں جمع ہوں گی یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مکہ میں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر مدینہ میں ایک ہزار نمازوں کے برابر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فجر کی دو فرض قضا پڑھ لیں تو وہ ایک لاکھ قضا نمازوں کے برابر ہو جائیں گے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے فرض نماز جو قضا ہو گئی وہ قضا ہی پڑھنی پڑھے گی آپ اس لئے آپ جو ہے ثواب کی نیت سے حرم میں جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا لیکن قضا نمازیں سے ذمہ سے ساقت نہیں ہوں گی پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری پہلی بیوی نے شادی کے ایک سال بعد طلاق لے لی تھی اور میرا پچیس دن کا بیٹا لے کر ماں کے گھر چلی گئی تھی ہم نے ہر طرح سے کوشش کی نہ وہ واپس آئی نہ ہی بچے سے کبھی ملنے دیا بعد میں اس نے شادی کر لی جالی ڈاکومنٹس بنوا کے اپنے بیٹے کو اپنا بھائی بنا دیا اور اس کا نام اور ولدیہ سب بدل دی آج اس بات کو بارہ سال ہو گئے مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچہ کہاں ہے کیا مجھ پر اس بچے کا اب بھی حق ہے کوئی دیکھیں بچہ جب آپ کے پاس آئے گا تو بچے کا حق بہرحال ہے باقی آپ کی بیوی نے اگر یہ سب کچھ کیا ہے اگر واقعی کیا ہے تو بہت بڑا ظلم ہے اور یہ کلمی آئے ہمارے ہاں طلاق کے بعد بہت سی خواتین شوہروں کو بچے بچوں کے معاملے میں بہت ظلم ہوتا ہے باپوں پر باپ بدنام بھی ہوتا ہے بچوں سے ملتا بھی نہیں ہے ساری زندگی باپ کے خلاف بچے کو ورغلاتی بھی ہے یہ بہت اور یہ عدالتوں کی نگرانی میں سارا ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے وہ کلا کو جمع ہونا چاہیے کہ بھائی جیسے بچہ ماں کا ہے ایسے باپ کا بھی ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نہ بچے کی وجہ سے باپ کو کوئی تکلیف ہو نہ ماں کو تکلیف ہو دونوں مل کے پالے علیتگی کے بعد بھی دونوں مل کے پالے لیکن ہو یہ رائے جس کی لاتی اس کی بہنس ہے تو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے بہرحال جو ہو گیا اللہ آپ کو سبر دے اور بچہ جب آتا ہے آپ کے پاس معافی مانگتا ہے کیونکہ بچے پر لازم ہے کہ جب وہ بالے ہو جائے گا اس میں سمجھ پیدا ہو جائے گی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملے آکے بچہ پہلے آپ سے معافی مانگے آکے کہ وہ اتنا دور آپ سے کیوں رہا ہے بچے پر لازم ہے شرن اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب آئے تو پھر جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں اور اپنی اولاد کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کریں نہیں آتا تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پھر وہ اللہ اسی سے قیامت کے دن پوچھے گا اس کی ماں سے بھی اور اس سے بھی عام پاکستانی مسلمان مرد وا 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 یہ کیسا اچھا نام ہے بھئی آج کل مختلف مختلف ڈیجیٹل فارمز پر خواتین یعنی بیویوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ بیوی پر شہر کے والدین کی خدمت واجب نہیں ہے گھر کے کام یا شہر کی خدمت گزاری ضروری نہیں ہے اور اس بنیاد پر مختلف خاندانوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں طلاقیں ہوتی ہیں بچے دربدر ہو جاتے ہیں کیا ایسی صورت میں کوئی صاحب حیثیت مرد مخصوص شرائط کے تحت معافظہ تیہ کر کے کسی عورت سے شریع طور پر نکاح کر سکتا ہے مثلا میں آپ کو بطور شوہر مہانہ اتنا معافظہ دوں گا لیکن اس کے بدلے آپ میرے والدین کی خدمت کریں گی میری خدمت گزاری کریں گی میری حکم ادولی نہیں کریں گی میرے رشتداروں کا احترام کریں گی اگر آپ مندرجہ بالا شرائط میں کتاہی کریں گی تو میں آپ کو باعثت طریقے سے الہدگی اختیار کرنے کا حق دار ہوں گا نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ خدمت گزاری کے دوران اگر محبت کے احساس کے تحت کوئی ہمبستری وغیرہ وہ تو حرام تعلق نہ تصور ہو ابے بھائی کیا ہو گیا یہ براہ مہرمانی اس معاملے میں رہنمائی فرمائے یہ بالکل فضول بات ہے اس طرح کا کوئی معاہدہ عورت سے اسیات نہیں کیا جائے گا عورت پر شہر کی خدمت یعنی اطاعت خدمت سے مراد ہے اطاعت جائز چیزوں میں لازم ہے اور اس پر جو ہے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ ساس سسر کی خدمت وہ میرا کلپ مدلل کلپ ہے اور تحریری فتوہ بھی دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے حوالوں کے ساتھ میں اس پر ریکارڈ کروا چکا ہوں تو وہ دیکھ لیا جائے باقی یہ کہ اس بارے میں شریعت نے عرف کا پرمدار رکھا ہے بعض گھروں میں خواتین جو ہے وہ نوکروں سے کام لیتی ہیں بہت ہی اونچے لیول کے جو گھر ہوتے ہیں ان میں تو خواتین خدمت نوکروں سے لیتی ہیں بہت بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں تو آپ نے کسی ایسی عورت سے شادی کر لی جس کے ہاں سرونٹ ہیں نوکر ہیں کھانا بھی نوکر چا کر پکاتے ہیں بہت ہی بہت سے شاہی خاندان میں آپ نے شادی کر لی تو اب آپ اس بی بی سے یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں پوچا لگائے جھاڑو دے میری اطاعت کرے تو یہ پھر شوہر کی طرف سے ظلم ہوگا اس لئے کہ آشیروہن بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے جس کے خاندان میں اس کا بیہیوئر اسی طرح سے ہوگا تو اب جس عورت کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں اس میں تو پھر آپ کو عورت کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں جھاڑو لگائے گی برتند ہوئے گی اس لئے کہ اس نے اپنے باپ کے گھر میں کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے سٹینڈرڈ ان کا بہت ہائی ہے اور اگر آپ نے درمیانے درجے کے گھر میں شادی کی ہے تو ان کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کچھ کام نوکر کرتے ہیں کچھ ماسیاں کرتی ہیں کچھ عورتیں خود کرتی ہیں تو وہی سٹینڈرڈ آپ کو یہاں بھی خائم رکھنا پڑے گا ایسے گھر میں شادی کی ہے جہاں سارا کام گھر کی عورتیں ہی کرتی تھی تو یہاں کے عورت ہی کو پورا گھر سمالنا پڑے گا تو اس میں اصول یہی ہے کہ مالدار متوسط اور غریب گھرانے کی عورتیں تینوں کا کہ الگ الگ حکام ہیں ایک جیسے حکام نہیں ہیں تو آشی روحنہ بالمعروف کا یہی مطلب ہے تو اب لیکن اس پہ یہ معاوضہ لینا کہ میری خدمت کرو گی تو میں تمہیں پیسے دوں گا اگر یہ معاوضہ ہو بھی گیا جیب خرچی زیادہ دے دوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرن نہ شور پہ ایسی پابندی لازم ہوگی نہ عورت پر اس بیس پر خدمت لازم ہو جائے گی یہ معاہدہ ہی شریعت میں کل ادم ہے تو باقی خواتین کو چاہیے اپنے ساس سوزر کی خدمت کیا کریں جو اسکولر کہتے ہیں کہ ساس سوزر کی خدمت نہیں ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ ساس پانی مانگ رہی ہے اور آپ کی بیوی کہہ دے کہ میں نہیں پیلاؤں گی تو کیا گزرے گی ماں کے اوپر تو یہ کچھ باتیں کہنے کی حد تک ہوتی ہیں ٹیکٹیکل لائف میں ان کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بات کا ساس سوزر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں بہووں پر ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں بہت زیادہ خدمت لے رہے ہوتے ہیں تو یہ سب غلط ہے تو اس بارے میں میرا کلپ ہے وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ سننے ہیں وہ زیادہ مدلل ہے فیلحال اتنا ہی کافی ہے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر لڑکی والے انا اور زید کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں لڑکی نے بھی کہیں اور شادی کرنے سے صاف منع کر دیا ہے اب ہم آن لائن نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم الگ الگ شہروں میں ہیں اور لڑکی بھی ابھی گھر سے باہر نہیں آ سکتی تو اب میں اگر اپنے شہر سے چار گواہوں اور قاضی کا انتظام کر کے اس سے وائس کال پر یہ جا وہ قبول کر کے نکاح کرلو مطلب چار گواہوں میں سے کسی ایک کو لڑکی کا وکیل بنا کر نکاح کرلو تو کیا ہو جائے گا لڑکی کا ولی صرف اس کا ایک بھائی ہے وہ نہیں مان رہا وہ ایک دفعہ لڑکی کی زبردستی شادی کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے بائی صاحب یہ حرکت آپ ہرگز نہ کریں میں کبھی بھی نہیں مشورہ دیتا اس میں لڑکیوں کی زندگیاں بہت برباد ہو جاتی ہیں مردوں کے تو مزے ہو جاتے ہیں اس میں مرد استعمال کر کے تھوڑے دنوں میں مرد کا دل بھڑ جاتا ہے پیچھے خاندان انوالف نہیں ہوتا وہ لڑکی وہ لٹکا دیتا ہے تو میں آپ کی ہونے ہونے ہوتے ہوتے رہ جانے والی منگیتر کو یا ہوتے ہوتے رہ جانے والی محبوبہ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ ہرگز یہ حرکت نہ کریں تو اپنے لڑکی کو چاہیے اپنے گھر والوں کو منائے روئے دھوئے بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرنے میں ماں باپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر واقعی والدین یا بھائی ظالم ہیں زبردستی اس کی مرغیز کے بغیر کہیں نکاح کر رہے ہیں اور واقعی اس کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے جور ہزاروں میں دو چار ایسے کیس ہوتے ہیں نائنٹی نائن پرسن تو بھائی مالدین اچھا ہی سوچتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے لیکن اگر کوئی ایسا سو میں ایک فیصد کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں بیٹیوں پر نہاق اپنی دھانس جمع رہے ہوتے ہیں اور ان کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے یہ غلط جگہ شادی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی پھر لڑکی کو چاہیے کوٹ کا عدالت کا سہارہ لیں تو ایسے سکائپ پہ اور اس طرح سے نکاح نہ کریں ہاں کوئی طلاقی آفتہ لڑکی ہو بیوہ ہو مچور ہو چالیس پینتالیس سال اس کی عمر ہو وہ تجربے کار ہوتی ہے اس کا معاملہ الگ ہے لیکن اس طرح کمانی لڑکی ہیں نہ عمر لڑکیوں کو اس طرح سے سکائپ پہ نکاح کر کر کے بہت ہی ان لڑکیوں کا فیوچر دباہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں کبھی بھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کسی بندے نے مکان بنایا اس کے وارث میں بچوں میں سے ایک بیٹی فوت ہو گئی اس بیٹی کی کوئی اولاد نہیں تھی اس بیٹی کے شوہر کا اس مکان میں کوئی حصہ بنتا ہے نہیں بھائی کوئی نہیں بنتا داماد کا حصہ نہیں ہوتا وراثت میں سوسر کی وراثت میں یا ساس کی وراثت میں اس کے وارث میں بچوں میں سے باقی بچوں کو ملے گا داماد کو نہیں ملتا پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مجھے ہر وقت نزلہ رہنے کی وجہ سے میری سانس سے بہت بری بو آتی ہے اور جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں تو دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے اب میں کیا کروں کیا کہ میں گھر میں نماز پڑھوں جی آپ گھر میں نماز پڑھیں پبلک پلیسز پہ جانا اگر آپ میں اسمیل آ رہی ہے تو ٹھیک نہیں آپ کے لیے بیاز کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے تو نزلے کی بدبوت تو زیادہ ہوتی ہے اس کا علاج بھی کریں اس طرح سے ہونے والی آمدن حلال ہوگی یا حرام آمدن تو حلال ہوگی آپ ٹھیلے میں اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں لیکن غیر خانونی جگہ پہ کھڑے ہو کر ٹھیلہ نہیں لگانا چاہیے اللیگل کام ہے تو اس لیے یہ نامناسب کام ہے اور اگر باقی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے بعض دفعہ گورنمنٹ کانون بناتی ہے لیکن خود گورنمنٹ نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ لگاؤ ٹھیلے تو اس میں ہم لوگوں کو مشورہ دیں کہ اللیگل ہے ناجائز ہے اگلا کہتا ہے ناجائز ہے تو پوری قوم نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں تو ہم نے لگا لیا تو کیا ہو گیا گورنمنٹ کو چاہیے جب تم نے کسی کام کوئی اللیگل کہا ہے تو پھر اس کو خودعمل کروا ہو بھائی لوگوں سے تو پھر ہم بھی کہیں گے یار گورنمنٹ اس میں سیریس ہے تو لہذا ناجائز ہے اب گورنمنٹ سیریس نہیں ہوتی تو ہم پھر کیسے ناجائز کہیں اس بات میرے شہر کے عورتوں سے تعلقات ہیں میں نے بہت دفعہ لڑائیاں کی مگر وہ صدرنے والا نہیں ہے نہیں صدرے کا اتنے آرام سے یہ تھرک ختم نہیں ہوتی میں شادی سے پہلے جس لڑکے سے دوستی کے اسے تعلق میں تھی میں نے اسے دوبارہ تعلق قائم کر لیا استغفر اللہ استغفر اللہ وہ بھی اب شادی شدہ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ شوہر سے طلاق لے لو تو وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے رہنمائی فرمائے میں کیا کروں آپ کے شوہر جو کام کیا تھا آپ نے اس سے بھی زیادہ گندہ کام کر لیا تو آپ کے شوہر اور آپ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے دونوں ہی ایک جیسے نکلے بارال آپ اس زنہ سے توبہ کریں اور شوہر اگر طلاق دے دے تو لے لے طلاق اس سے اگر دے دیتا ہے اور بیسی خقوق پھر بھی پورے کر رہا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں تو عورت بھی ناجائز تعلقات بنا لے مرد کا کسی عورت سے ناجائز تعلقات بنانا بھی حرام عورت کا یعنی بیوی کا کسی مر سے ناجائز تعلق بنانا بھی حرام لیکن یہ زیادہ بڑا حرام ہے تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے عورت کا کسی غیر مر سے ناجائز تعلق دونوں جرم ہیں لیکن اسلام میں عورت کا ناجائز تعلق جو ہے نا اس کو زیادہ بڑا جرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ عورت میں حیاء بھی ہوتی ہے اور یہ خواہش نفسانیہ کم ہوتی ہے مردوں میں حیاء بھی کم ہوتی ہے اور یہ ان کے ڈیزائرز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی کرے گا تو گناہ ملے گا لیکن عورت کے لیے تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس لیے آپ توبہ کریں بہت اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اور شوہر سے اگر طلاق دے دیتا ہے تو لے لیں اس سے طلاق بولیں بھائی میں نہیں رہ سکتی اگر دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیتا تو پھر آپ اسی کے ساتھ رہیں باقی طلاق دے دیتا ہے تو پھر آپ اس مرد سے شادی کریں نہ کریں یہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا جو بغیرت مرد کسی کی بیوی سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس عورت شادی کر کے اس سے نبانی کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو بے شرم آدمی جس نے آپ سے اسے فیزیکل الیلیشن قائم کیا حرام تعلق قائم کیا یہ بے شرم انسان آپ سے شادی کر کے آپ پر شک کرتا رہے گا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں ہے وہ میری کہاں سے ہو گئی اتنا زج کرے گا آپ کو اتنا ٹورچر کرے گا کہ آپ کی زندگی حضاب بن جائے گی یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں میرے سامنے ایسے بہت سارے کیسز آ چکے ہیں تو شادی کرنی بھی ہو تو کسی ٹھرکی سے نہ کریں حرام کاری کرنے والے سے نہ کریں کسی انسان کے بچے سے کریں پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں ایک یوٹیوبر ہوں میری کمائی حرام ہو جائے گی میں بس گیم کھیلتا ہوں کوئی غلط بات نہیں کرتا ویڈیو میں اور بچوں کو ہزاتا ہوں آمدن آپ کی گیم والی ہے نا میوزک کی آمدن تھوڑی ہے تو وہ آمدن بھارال حرام حرام نہیں ہوگی آمدن حلال ہوگی باقی یہ کہ میوزک ڈالنا تو وہ میوزک تو نجائز ہے اب کس ٹائپ کا میوزک ڈال رہے ہیں بعض دفعہ میوزک نہیں ہوتا وہ ایسے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک ساؤنڈ سے چل رہا ہوتا ہے تو وہ تو میں جب تک سننی لوں فیصلہ نہیں کر سکتا تو میوزک تو وہ جو گانوں وانوں میں ہوتا ہے ٹیشن ٹیشن اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے اس ٹائپ کا بالکل ہی ایوائٹ کریں تو بہتر ہے پاکستان سے کتنے پوچھا ہے میرے ابو کے دوست ملنے آئے تو ان کی ایک موڈرن سی بیٹی بھی ساتھ تھی میں نے ابو کے دوست سے ہاتھ ملایا تو ان کی بیٹی نے بھی ہاتھ ملانے کے لیے آگے پڑھایا مگر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اشارت سے سلام کا جواب دی آپ کو بھی سلام علیکم میرے ابو کا کہنا ہے کہ کمرشل ورڈ ہے اچھا ہاتھ ملا لینا چاہیے میری رہنمائی فرمائے کیا ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ایسی صورت میں ہاتھ ملانے کی گنجائش ہے اور اگر نہیں ملانا چاہیے تو کس طرح ڈیل کریں کہ کسی کو برا بھی نہ لگے جلال آپ کمرشل ورڈ کو اگر دیکھنا ہے تو پھر تو ہاتھ ملانے سے آگے بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں اس کو بھی برا رہی سمجھا جاتا تو اسلام کی حدود ہیں آپ بلا حائل کسی لڑکی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے آپ اس کو بس آپ نے یوں کر لیا بہت ہے ماشاءاللہ بوڑی خاتون ہو تو ایک شاید گنجائش ہو سکتی ہے اس میں بوڑی عورت تو بہت زیادہ بوڑی ہو یا بہت ہی مجبوری ہو تو ہاتھ پہ کوئی کپڑا بغیرہ ڈال کے ملا لیں بہت باز دفعہ دفتروں میں لوگوں کو مجبوری ہوتی ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں نہیں ملایا تو یہ کاؤٹ کر دیں گے اس طرح کی شدید ترین مجبوری ہو تو حائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن نورملی یہ جائز عمل نہیں ہے نہ حائل کے ساتھ نہ بلا حائل تو وہ اگر سمجھتی ہے بد اخلاقی ہے تو سمجھتے رہنے دیں ہم کسی کو اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کے لیے مذہب کی حدود کو پامال نہیں کر سکتے ہمیں اتنے ہی اخلاق کا حکم ہے جتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں قیامت کے دن تو ایسی اخلاق نہ دکھائیں جو قیامت کے دن آپ افورڈ نہ کر سکیں بنت شکیل کراچی سے فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروبک شروع ہونے پر ذرا سا سورج کا کنارہ نکل جائے تو صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے اس سے پہلے پہلے نماز ادا کرنا ضروری ہے جواد حسن سیالکورٹ سے کیا کسی سے اپنے پیسے لینے ہوں اور وہ پیسے نہ دے تو کیا اس کی کوئی چیز لے سکتے ہیں جیسے کہ بائیک وغیرہ اگر واقعی وہ نہیں دے رہا حتی الامکان پورا زور لگا لیا پوری کوشش کر لی کسی بھی طرح سے نہیں دے رہا تو پھر آخری درجہ میں اس کی گنجائش ہے کہ کوئی بھی چیز اٹھا کے مارکٹ مفروغ کر کے پیسہ پکڑے جو پیسے بچ جائے اس کے حوالے کر دیں یا بائیک رکھ لیں اپنے پاس بولیں جب تک تو پیسہ نہیں دے گا بائیک نہیں دوں گا میں تجھے زیادہ بہتر یہ ہے محمد شفیق بلوجستان سے وہ دعا قرآن و سنت سے ثابت ہو پاکستان سے پچھا اگر نکاح ہو جائے اور اس کے بعد لڑکا اور لڑکی الگ رہیں اور لڑکا کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا جائے یہ کچھ اور مسئلہ ہو تو کیا اس طرح نکاح ختم ہو جاتا ہے یا لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین بغیر لڑکے کے جانے یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جب تک طلاق نہیں ہوگی نکاح ختم نہیں ہوگا جب تک شوہر طلاق نہیں دیتا اور اگر شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا اور بیوی کو رکھ بھی نہیں رہا اور بیوی جانے کے لیے تیار ہے تو پھر ایسی صورت میں عدالت سے نکاح ختم کرائے جا سکتا ہے عورت عدالت میں ثابت کرے میرا اس سے نکاح ہوا ہے اور میں اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یہ نہیں کہہ کہ میں نہیں رہنا چاہتی مجھے طلاق چاہیے نہ 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 بلکہ وہ کہہ میں رہنا چاہتی ہوں رخصتی چاہتی ہوں لیکن یہ آدمی نہ رکھ رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے تو اس کو مجبور کریں یا تو مجھے لے کے جائے نہیں لے کے جاتا تو مجھے چھوڑے شوہر عدالت کو نوٹس بھیجے گی بھائی انسان کا بچہ بن جا تیری بیوی ہے اس کو لے کے جا تو رخصتی کر کے لٹکایا ہے کیوں ہو تو نے اس کو تو اگر وہ لے کے چلا جائے تو ویلڈن نہیں لے کے جاتا تو پھر عدالت کہے گی چھوڑو اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے تو پھر یہ تانت ہے تو متانت جو ہے تانت کہ بلکل زدی ہٹ درم ہے تو پھر ایسی صورت میں کوٹ جو ہے وہ خود سے نکا بھی ختم کر سکتی ہے پاکستان سے گزنے پوچھے اگر کوئی شخص مذہب سے پھر جائے یا مذہب تبدیل کرنے کی باتیں کرتا ہے تو کیا اس کا نکا ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ نکا کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور اگر وہ دین میں لوٹ آئے تو کیا دوبارہ نکا ہو سکتا ہے مذہب تبدیل کرنے کی باتیں بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا مطلب ہے اس نے کفر کو بہت ہلکا لے لیا ہے مشورے لے رہا ہے کہ اسلام چھوڑنوں کی نہیں چھوڑنوں تو وہ مشورے جب لے گا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا اور اس کا نکا ٹوٹ جائے گا تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ توبہ بھی کرے اپنے اس عمل سے اور نکاہ بھی دوبارہ کرے نہیں کرتا تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شخص کو اپنے قریب آنے دے محمد میوات انڈیا سے میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانا چاہتا ہوں مگر میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں تو کیا میں سرکار سے لون لے سکتا ہوں لون لینے کی شرطی ہے کہ وہ میرے بیٹے کو تعلیم کے بعد جوب لگنے پر اپنی سیلیل سے چکانا ہوگا سودی لون لہی نہیں سکتے آپ تعلیم کی خاطر سودی لون لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی بیسک بنیادی درورت پوری نہ ہو رہی ہو مثال کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے رہنے کے لیے کچھ جگہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو ایسی شدید مجبوری میں کوئی حلال لون نہیں دے رہا پھر ایک مجبوری ہے لیکن تعلیم اضافی چیز ہے ہونی چاہیے لیکن ایسی وہ نہیں ہے کہ اس کے لیے سودی لون لینے آپ کے لیے جائز ہو جائے طلاق دینے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے بغیر وجہ کے بیوی کو طلاق دینا اب غزو الحلال اللہ الطلاق حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں طلاق لگتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اپنی بیٹی بہنوں کے لیے جو سوچتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہ پسند کرو جو بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی بغیر وجہ کے طلاق دے دے اس کا گھر اجڑ دے تو آپ پہ کیا دل پہ آرے چلیں گے یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے باقی حرام اور ناجائز اس کو واضح لفظوں میں اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ اکھٹی تین طلاقیں نہیں دیتا وقفے وقفے کے ساتھ دیتا ہے انت کے مطابق دیتا ہے تو اس کو ہم ملامت اس لیے نہیں کر سکتے یعنی حرام اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے اب اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا بیہیوئر کر رہی تھی کیا معاملات چل رہے تھے تو یہ مرد ہی اس کو بہت دفعہ ایکسپلین نہیں کر پاتا وہ اگر شریعت کہتی نا کہ طلاق دینا اس صورت میں جائز ہے اس صورت میں جائز نہیں ہے تو پھر جب بھی کوئی مرد طلاق دیتا تو پھر اس کو یہ بتانا پڑتا میری بیوی میں یہ خرابی ہے اس لیے میں نے طلاق دی ہے تو شریعت نے یہ معاملہ چھپا دی ہے کہ بھئی اگر تم نے طلاق دی ہے تو تم میں بتانا ضروری نہیں ہے کہ تمہاری بیوی میں کیا خرابی تھی اس لیے اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو پوچھ پوچھ کے تنگ نہ کریں ورنہ پھر ہوتا یہی ہے کہ لوگ طلاق دیتے ہیں پھر لوگ پوچھتے ہیں کیوں دی ہے وہ کہتے ہیں بھئی میں جان دوں میں نے دی ہے مجھے زیادہ پتا ہے تو پھر لوگ اس کو ٹورچر کرتے ہیں بھئی کیوں گھر اجار دیا تو پھر وہ بتاتے ہیں میری بیوی میں یہ خرابی میری بیوی میں یہ خرابی اس لیے شریعت نے ہر چیز میں پردہ رکھا ہے اس لیے طلاق کو حلال تو قرار دے دیا لیکن یہ بتا دیا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے پسندیدہ کام نہیں ہے سالار صاحب کراچی سے جوانی میں بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی فرض نماز اور وطر نماز وہ بلا عذر بیٹھ کے پڑھنے سے نہیں ہوتی نہ سفر میں نہ حضر میں ہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن نفل اور سنتیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے چند سال پہلے میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ میں بال کاٹ رہی ہوں جس پر انہوں نے غصے سے بولا کہ اگر تم نے بال کاٹے تو میری بیوی نہیں اس بات کو لے کر میں بہت پریشان ہوں میں جانتی ہوں کہ بال کاٹنا گناہ مگر میرے بال اتنے بڑے ہیں کہ مجھ سے سمالے نہیں جاتے شوہر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سمجھانے کی نیت سے بولا تھا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ طلاق کی نیت ہو رہنمائی فرمایا کہ میں بالوں کو برابر کر سکتی ہوں کہ گناہ تو نہیں ملے گا نہیں اس سے طلاق نہیں واقع ہوگی البتہ بال کاٹنا اگر وہ آدمی ہے اللہ نے عورت کو لمبے بال دیئے ہی زینت کے لئے تو ہاں نوکیں برابر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو شوہر اگر بال کاٹنے سے منع کر رہا ہے تو شوہر کی اطاعت لازم ہے عورت پر آج ہماری خواتین آزاد بہت ہو گئی ہیں جس سے گریلو مسائل بہت کھڑے ہو رہے ہیں غیر ضروری آزادی تو شوہر اگر بال کاٹنے کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے بر نہ کرو تو یہ پھر غلط بات ہو جائے گی وضو کرتے ہوئے پہلے پیر دھو کر باقی پھر باقی وضو کر سکتے ہیں کیوں بھائی تمیز سے وضو کرنے میں کیا خرابی ہے پہلے ہاتھ دھولیں کلی کرلیں ناک میں پانی ڈال لیں تو پہلے پیر دھو کر باقی وضو کریں گے تو سنت موقعہ ہے ترطیب سے وضو کرنا تو سنت موقعہ کی مخالفت ہوگی اور سنت موقعہ کی مخالفت کرنے والا قابل ملامت ہے کبھی قبار ہو جائے تو پھر بھی سوال پیدا دھو نا کبھی قبار بھی کیوں ہو لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو پھر گناہگار ہوگا عادت بنا لیتا ہے کسی انسان کی قسم کھانے کا اسلام میں کیا حکم ہے اگر انسان کی قسم کھاگر توڑ دی تو کیا کفارہ ہوگا اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے اور ایسی قسم منعقد بھی نہیں ہوتی اگر توڑ دے تو تو نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے زہر عشاء اور مغرب کے بعد کی دو نفل میں اگر صور فاتحہ پڑھ کر رکو کر لے تو کیا نماز ہو جائے گی جی نہیں نوافل اور سنت موقعہ میں ہر رکت میں صور فاتحہ کے بعد تلاوت کرنا واجب ہے بہت سے پاکستانی ملیشیا میں وزٹ ویزے پر جا کر چھپ کر کام کرتے ہیں تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی اگر پولیس پکڑتی ہے تو سو پچاس روپے دے کے جان چھوڑا لیتے ہیں دیکھیں کمائی کا تعلق اس سے کہ کام کیا کر رہے ہیں اگر کام حلال کر رہے ہیں تو کمائی حلال ہوگی بے شک اللیگل طریقے سے آئے ہوں البتہ اللیگل طریقے سے رہنا جائز نہیں ہے معاہدے کی خلاف فرضی ہے تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ انسان کے بچے بن جائیں ملک کو بدنام نہ کریں ملیشیا میں جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں سلپ ہو جاتے ہیں بھائی تمیز سے جاؤ نہیں جا سکتے تمیز سے قانونی طریقے سے اپنے ملک میں ہی تلاش کرو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے حکم کو فالو کرے گا تو زمین میں اس کو بڑی وسطیں نظر آئیں گی تو اس لئے لیگل کام نہیں کرنا چاہیے ناجائز ہے کسی ولی یا صحابی جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو کسی صورت کا ثواب حدیہ کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا کیا شرک ہے یا اس بندے کے ایمان کو کوئی نقصان ہوگا جی بھائی نقصان ہوگا یہاں بیٹے بیٹے دعا کی درخواستیں کیوں کر رہے ہیں مردوں سے بس ثواب پہنچا دیا کریں اور ان کی لئے دعا کر دیا کریں اتنا کافی ہے اگر یتیم بچہ اعوان ہو تو کیا اسے زکاة دے سکتے ہیں بھائی سید کو زکاة نہیں دے سکتے سید جو حضرت علی کی اولاد میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہو ان کو نہیں دے سکتے باقی سب کو زکاة دے سکتے ہیں اعوان کا مجھے نہیں پتا کہ یہ سادات میں سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اگر چوتھی رکت میں شک ہو جائے کہ تیسری رکت ہے تو کیا کریں اگر چوتھی رکت میں شک ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ یقین پر بنا کرے وہ یقین کا مطلب کہ اس کو تیسری ہی سمجھے تو البتہ اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے چوتھی ہو لہذا اس کے بعد وہ قادہ کرے گا یعنی بیٹھے گا اتیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا اب جب اتیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا یہ تو ہو سکتا ہے یہ پانچویں رکت ہو ہو سکتا ہے چوتھی رکت ہو اور اس کے بعد کیا کرے گا اتیات پڑھ کے صدہ صحف کر لے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی میرے دوست کی شادی کو سات سال ہو گئے ہیں اب سات سال بعد اس کو خیال آ رہا ہے کہ اس نے نکاح کے وقت مو سے تو قبول کہا تھا مگر شاید دل میں نہ کہا ہو سات سال تک کوئی ایسا خیال نہیں آیا اس کا کیا حل ہے اس کا حل تو اصل حل تو ویڈیو کیمرے میں بتانے کا نہیں ہے اصل حل دکھانے کا ہے طبیعت سے ایک دفعہ کوئی اس کے جو والد صاحب ہیں یا کوئی بڑے اس کے بزرگ طبیعت اس کی دھو دیں گے ایک دفعہ سے تو انشاءاللہ بلکل سارے وسوسے وائرس سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ورنہ آسان حل یہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں آپ نفسیاتی ڈاکٹر کو وہ بھی سنائے میڈیسن میڈیسن سے بھی مسئلہ حل ہو جاتے ہیں بہرحال یہ کوئی نفسیاتی کیس ہے حمزہ شاہ انڈیا سے لڑکے کا ویسے بھی دل سے نہ بھی کہاو نا اگر نکاح میں قبول ہے اوپر اوپر سے بھی کہہ دیا تو نکاح ہو جاتا ہے طلاق اور نکاح ایسی چیز ہے کہ اس میں دل سے کہنا ضروری نہیں ہے مزاق میں بھی کہہ دیا قبول ہے تو ہو جاتی ہے حمزہ شاہ انڈیا سے لڑکے کا سوتیلے باپ کی زمین میں کیا حصہ سوتیلے باپ کی زمین میں سوتیلی اولاد کا حصہ نہیں ہوتا حسین بہار انڈیا سے تا جد کی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آتی ہیں ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں کیا صدقے کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں جی ہاں دے سکتے ہیں زگاعت نہیں دے سکتے صدقے فطر نہیں دے سکتے بیٹی کا جائداد میں کوئی حصہ ہے ہماری امی نے سب کو جائداد دی اور ہمیں نہیں دی جبکہ ہمیں ضرورت بھی تھی اور کہتی ہیں کہ اگر تمہیں تمہیں دے دیا تو بھائی کو کم ملے گا بیٹی کا بھی جائداد میں حصہ ہوتا ہے بھائی والد صاحب کے انتخال کے بعد جتنا حصہ بیٹی کا بنتا ہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو بہرحال دینا پڑے گا آپ کی اممہ نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ تو گیا جہنم کی آگ خریدنے کے متراتف ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا آپ کی والدہ نے اپنی اممہ کو محبت سے آرام سے سمجھائیں کہ جو بہنوں کا حصہ ہے وہ بہنوں کو دیں چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو اور بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری پرمیشن کے بغیر جو آپ کو حصہ زیادہ مل گیا ہے یہ آپ کے لئے حلال نہیں ہے بھائیوں کو چاہیے بہنوں کا حصہ خود ان کے حوالے کر دیں جس کپڑے میں عمرہ کرتے ہیں اس میں صرف تواف کر سکتے ہیں جیہاں کر سکتے ہیں بھائی میں اینڈو پینڈو بچہ ہوں یہ کیا ہوتا ہے بھائی اینڈو پٹر اوہو اردو میں لکھا ہے ایڈاپٹیڈ اس کو لکھا ہے اینڈو پینڈو میں ایڈاپٹیڈ بچہ ہوں دولہ سال تک پالا یا ان کے ساتھ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور پھر چھوڑ دیا لیکن جنہوں نے پیدا کیا ان کا حق بہرحال زیادہ ہے تو آپ ان کی پرمیشن سے ان کے پاس رہ سکتے ہیں جن کے پاس رہ رہے ہیں تو وہ اگر آپ کو بھولاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آ جاؤ تو آپ کو جانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو خونی رشتے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے تو آپ کے اوریجنل سچی مچھی کی امی اور سچی مچھی کے جو ابو ہیں وہ اگر آپ کو کہتے ہیں اب ہمارے پاس آ کے رہو تو پھر آپ پر ان کی اطاعت لازم ہوگی اور اگر ان کی اجازت ہے تو پھر آپ جنہوں نے آپ کو پالا ہے ان کی بھی احسانات ہیں آپ کے اوپر تو پھر آپ اپنے اصل پیرنٹس کی اجازت سے ان کے پاس رہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں موسیقی